عمر اطراف بن علی عمر بن علی بن ابھی تالیف سے روایت ہے کہ جب امام حسین السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تو میں ان کے پاس پہنچا اور تنائم ارس کیا یا باب دلہ میری جانب پر قربان کے حضرت مشتبہ علیہ السلام نے اپنے باقے سے نقل کیا ہے اور مجھے اس وقت رونا آیا اور میری رونے کی آواز بلند ہوئی اور میں بات نہ کر سکتا امام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میں نے تجھے یہی خبر دیئے کہ میں شہید ہو جاؤں گا میں نے ارس کیا اے فرزان رسول آپ محفوظ ہیں گے فرمایا حق رسول کی قسم کہ انہوں نے مجھے قتل ہو جانے کی خبر دیئے میں نے ارس کیا ہاں کاش کے یزید کی بیعت کر لیتے امام نے فرمایا مجھے امیر المومنین نے بتایا تھا کہ خاتم الانبیاء نے فرمایا ہے کہ مجھے اور میرے بابا کو شہادت کے درجے پر لے جائیں گے میری تربت اور بابا کی قبر مطار ایک دوسرے کے قریب ہوں گی کیا تمہارا خیال ہے جو تم جانتے ہو میں نہیں جانتا خدا کی قسم میں زلط اختیار نہیں کروں گا اور جن لوگوں نے اولاد زہرہ کو تخلیف پہنچائی ہیں وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے امام عالی مقام جب مکہ میں تھے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کے دوران ایک دن اپنی جدہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کے روزے کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے وہاں پر روزے کے پاس کچھ رکھاتے نمازے بجال آئیں اور خدا کی بارگہ میں خضو اور خشو کے ساتھ گریہ اور زاری کی پندرہ ماہ رمضان کو جناب عقیل جو ہیں وہ نکلے تھے مکہ سے کربلا کے لیے اور امام علی مقام نے بسرہ کی لوگوں کو خط لکھا تھا اور امام حسین نے شہر مکہ میں قیام پذیر ہونے کے بعد بسرہ شہر کے جن قبائل کے روح و سا کو خط لکھا ان میں مالک بن سما بکری اخنب بن قیس منظر بن جارود مسون بن عمرو قیس بن حسین اور عمرو بن عبید بن مومر یہ مالک بن سما بنیومیہ کی طرف مائل تھا اور ماروان نے جنگ جمل میں سے پناہ دی دی اور منظر میں جارود یہ ابن زیاد کا سسر تھا امام نے جو خط اپنے ایک صحابی کے ذریعے سلمان کی طرف روان کیا تھا اس خط کی بارت اما بعد خداون نے اپنے بندوں میں سے رسول خدا کو منتخب کیا نبوت کے ذریعے نے کرامت عطا کی اپنی رسالت کے لیے چنا اس کے بعد انہوں نے خدا کے بندوں کو اچھی طرح سے نصیت ان کی رہنمائی فرمائی پیغمبری کی ذمہ داری کو با خوبی انجام دیا خدا ان کی روح کو قبض کر لی اور اپنے پاس بلالیا ہم ان کے اعلی بیت اولیاء اوسیہ وارث اور ان کے مقامہ منصف کے لیے شائستہ ترین افراد تھے اس کے باوجود کے خداوندہ مطالعہ حق ہمیں عطا کیا ہے اور ہمیں بھی معلوم تھا کہ ہم سب سے زیادہ اس حقے لائک ہیں لیکن کچھ لوگوں نے تجاوز کیا اور یہ اخم سے چھین لیا ہم نے بھی اختلاف اور پراغندی کی روک تھام کرنے کے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی ہے اور مسلمانوں کے اندر آفیت اور آرام اور سکون کو اپنے حق پر ترجی دیئے البتہ اب آپ لوگوں کی طرف اپنا قاسد روانہ کر رہا ہوں جو میرا خط آپ لوگوں تک پہنچائے گا میں آپ حضرات کو کتاب خدا اور سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ اب ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ سنت پیغمبر نابود ہو چکی ہے اور اس کی جگہ بدد نے لے لی ہے اگر تم لوگ میری بات سنو گے اور میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں رہ راست کی جانب ہدایت کروں گا جناب سلمان نے امام حسین کا خط اشراف بسرہ تک پہنچایا ہے ہر کسی نے خط پڑا اور اسے مخفی رکھا کسی کو خبر تک نہیں دی البتہ منظر بن جارود جو کہ ابن زیاد کا سوسطہ اس نے خیال کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قاسد کا آنا ابن زیاد کی طرف کوئی سازش اور نقشہ نہ ہو وہ خط ابن زیاد کے حوالے کیا اور ابن زیاد نے اسی رات جناب سلمان کو تخت دار پر لٹکا دیا اور اگلے روزہ کوفہ کی طرف راوان ہو گیا تاکہ امام حسین سے پہلے کوفہ میں پہنچ جائے لیکن اخنف بن قیس نے بھی مولا کو ایک خط لکھا تھا اور اس میں قرآن کی ایک آیت لکھ دی آیت نمبر ہے سورہ روم کی ساٹھ یقینہ اللہ کا وعدہ سچا ہے ہرگز حلقہ نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو کی نہیں لاتے اور یزید بن وسود نے بھی بنی تمیم بنی ہنزلہ اور بنی ساتھ کے قبائل کو دعوت دی تھی اللہمہ صلی اللہ محمد انوال محمد